ہیلو فرنڈز مینہ ریل بلوگ میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے تو کیسے ہیں فرنڈز آپ لوگ بتائیے گا اور دیکھئے یہاں پہ ارنا بہنہ اپنا سائیکل ٹھیک کر رہا ہے اس کا سائیکل کا چین اتر گیا ہے میں کی رہنے دو مٹ ٹھیک کرو یہ کہ رہا ہے اس کو تو میں آج ٹھیک کر کے رہوں گا تو یہ اپنا سائیکل کو ٹھیک کر رہا ہے اور دیکھئے جب یہاں پہ اس کا سائیکل ٹھیک ہو گیا تو کتنا خوس ہو گیا دیکھئے یہ کہہ رہا دیکھئے میں سائیکل کو ٹھیک کر لیا ہوں اور یہ ابھی سکول کا چھٹی چل رہا ہے تو یہ سائیکل چلا لیتا ہے نہیں تو کہاں ٹائم ملتا ہے سکول ٹویسن اور دیکھئے یہاں پہ ارنم مو بنا رہا ہے کہہ رہا ہے مجھے اس بار بڑڈے میں نئی سائیکل چاہیئے دیکھئے وہ نراج ہو رہا ہے اور یہ سام کے ٹائم ہے چار بج رہا ہے میں آ گئی تھی چھت پہ کیونکہ نیچے بہت گرمی ہو رہا تھا اور دیکھئے اوپر آئے تو کتنی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہا ہے اور آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا دھوپ بھی کتنا تیج ہو رہا ہے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگتی ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا تو دیکھئے کتنی تیج ہوا چل رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہا ہے اور یہ جو پیسلی ویڈیو میں کڑی پتہ دکھائی تھی وہی یہ دیکھئے ایک بھی اس میں سے پودھا کچھ نکلا نہیں ہے اور دیکھئے دھوپ کے وجہ سے سارے مٹی بھی سوک گیا ہے تو پہلے اور یہ نا اجوائن کا پودھا ہے دیکھئے یہ اور دیکھئے سارے مٹی سوک گیا ہے تو پہلے میں نا اس میں پانی ڈال دیتی ہوں پودھوں کو بھی بہت پیاس لگا ہوگا تو یہاں سے میں پانی بھر لیتی ہوں اور دیکھئے ٹنکی میں کتنا گرم گرم پانی آ رہا ہے تو پہلے میں پودھوں کو پانی ڈال دیتی ہوں تو فرینز دھوپ تو بہت تیج ہے لیکن تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہا ہے اس لئے دھوپ کا پتہ نہیں چل رہا ہے پہلے میرا فولوں کا گملہ ہے بہت سارا تھا لیکن پتہ نے اس گرمی میں سارے پول کیسے سوک گیا ہے ایک تھوڑی بہت ہی گملہ رہ گیا ہے اور یہاں دیکھئے ریا کیا بنائیے اس پول کا چھٹی پڑا ہے تو دیکھئے اپنا چھٹی کیسے کاٹ رہی ہے مٹی کا چولہ بنائیے برتن بنائیے چکلا بیلن بنائیے اور اس کو کلر بھی کر دیئے کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھئے یہاں پہ سندر لگ رہا ہے اور یہاں پہ نا دیکھئے اور یہاں پہ نا ارنب ناراج ہو گیا ہے اپنے ساتھ اس کو نہیں کھیلا رہی ہے اور یہاں دیکھئے اوپر ٹنکی پہ کبوتر بیٹھا ہو گیا ہے دیکھئے دوپ میں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور ہماری بھی پڑوس میں گلوکر دیکھئے گھر بن رہا ہے اور آپ لوگ کو ایک چیز اور دکھاتی ہوں یہ ہے نا ہم لوگوں کو بہت دین سے پہرسان کر رکھا تھا دیکھئے اسے کتے کپڑے کاٹے ہیں ہمارے دیکھئے اس کو ہم نے پکڑی لیا دیکھئے کیسے گھور رہا ہے ہمیں یہ کیوں بیٹا آیا مجھا نا بہت پہرسان کرے ہو اب رہو کچھ دن اسی میں اور میں نیچے آ گئی تھی تو کپڑے بھی سوک گیا ہے تو میں کپڑے اٹھا لیتی ہوں اتنا تیز دھوپ ہے تو میں کپڑے یہیں ڈال دیتی ہوں چھت پہ نہیں ڈالتی ہوں اب یہاں ڈالی ہوں تو جب مرزی تب اٹھا لو اسے دھوپ میں جلتا بھی نہیں ہے کپڑے فرنس آپ لوگ کے ادھر گرمی کیسا ہے باریس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے آپ لوگ بتائیے گا تو ادھر تو ابھی باریس نہیں ہوا ہے ابھی بہت گرمی ہے ادھر ابھی ادھر کا کپڑا تو سب اٹھا لی اور سارے سوک گیا ہے اب ادھر سے بھی اٹھا لیتی ہوں اور جو کپڑے گیلے ہیں اس کو یہیں چھوڑ دوں گی میں